ہم بڑے فخر سے ان کے ریسٹورنٹوں میں ان کے ہوتلوں میں داخل ہوتے ہیں اور یہ اپنے لئے ہم نے سٹیٹ اسمبل بنایا ہوا ہے میں یہاں سے جب گزرتا ہوں تو KFC کے اوپر ایک یہودی کی لگی ہوئی تصویر میرا کلیجہ چیرتی ہے میں کہتا ہوں کبھی تو ہمارا مزاج یہ تھا ہماری مائیں ہمیں کہانیاں سناتی تھی کہ باروں آئے دو انگریس اگلے نالوں پچھلا تیز اس سے مراد پافانہ اور پیشاب تھا اور آج ان کی تصویریں جو ہیں وہ ہمارے سروں کے اوپر لگی رہی ہیں ہمیں تو یہ درس دیا گیا تھا مَلْ لَمْ يَجِدْ صَدَقَ فَلْ يَلْعَنِ الْيَهُودِ تمہارے پاس اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ نہ ہو یہودیوں پر لانت کر دیا کرو اللہ صدقے کا ثواب اتا فرما دیا کرو لیکن آج ان کی تصویریں ہمارے سروں پر لگی ہیں اور ہم ان تصویروں کے سائے میں بیٹھ کے زندگی کا عیش مناتے ہیں اور زندگی کی خوشیاں اور زندگی کی بہاریں حاصل کرتے ہیں یہ قصدوس ناک خبر ہے آج ہماری جو حالت ہے آپ سب کے سامنے ہیں گرات گرات جیگ کی جو کمپنی فلیپس مورس ہے اس میں مسلمان جو سکر پیتے ہیں وہ کمپنی اکی فیصد اسرائیل کو دیتی ہے اس طرح ایک دن کے اندر ایک اندازے کے مطابق چھانویں لاکھ ڈالر روزانہ ہم یہودیوں کے فانڈ میں جمع کرواتے ہیں کبھی ہم نے سوچا ہم کیا کر رہے ہیں کبھی ہم نے خیال کیا ہم کیا کر رہے ہیں مکڈالرز میں قدم رکھتے ہوئے مسلمانوں کی نوچی جانے والی بوٹیوں کو کبھی بھول نہ جانا ہم عجیب لوگ ہیں لا مکہ لا محمد کا مونوگرام رکھنے والے مشروبات کے بغیر ہماری انجوائیمنٹ ہی دوری رہتی ہے پے ایچ پینی ٹو سیف اسرائیل کا مخفف رکھنے والے کیا لکس رکسونا اور لائف بوائے سے غسل نہ کریں تو صاف نہیں ہوں گے سان سیلک ہیڈ اینڈ شولڈر سے بال نہ دویں تو کیا گنجے ہو جائیں گے لپٹن اور بروک مانٹ کی چائے نہ پیئیں تو زندہ نہ رہیں گے فیر اینڈ لولی اور پونٹس کریم استعمال نہ کریں تو کیا چہرے بگڑ جائیں گے وڈ لینڈ اور ایکشن کے جوتے نہ پہنیں تو کیا چل نہ سکیں گے بس تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے اور یہ کمپنیاں کرتی کیا ہے ایک طرف تو اسرائیل کو سکوٹ کرتی ہیں دوسری طرف یہ اپنی زبردست تشہیر سے ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ دیتی ہیں اور دن رات وہ اس میں لگی ہوئی ہیں مختلف سیمینار مختلف باکس اور جشن بہارہ کے نام سے اس کے علاوہ بسنک میلہ اور میوزیکل پروگراموں کے نام سے یہ کمپنیاں ہم سے ہماری متائج حیات چھیننے کے لیے دن رات کوشش کر لی ہیں اور یہ خطرناک قسم کی چال ہے اور مسلمان اس کے اندر شکار ہو رہی ہیں میرے صاحبوں میں آپ سے اتنی گزارش کرنی ہے کہ ضرور آپ ان کمپنیوں کے اندر جائیں اور اپنا عیش وڑائیں لیکن اتنا ضرور سوچ لیں کہ یہودی ہنڈوں سے تار تار عصمت بہنوں کو حشر کے دن کیا جواب دیں گے کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کریں اور ان کی طاقتور تشہیر کے سامنے بے بس نہ نظر آئیں سوچو تمہاری رقم کہاں جا رہی ہے مغربی مشروبات کو راہ دن استعمال کرنے والوں فلسطینیوں کے بہتے ہوئے لہو کا بھی خیال کرو میں یہی عرض کروں گا حضور ہم سے روٹ نہ جائے ہم نے غلطیاں کی ہم نے زیادتیاں کی ہم نے آپ کی سنت سے مو موڑا ہم نے دشمنوں کسی شکلیں بنائیں ہم نے آپ کی سنت کو کٹا کر نالیوں میں بہایا ہم نے اپنے سروں کی مانگیں یہود و نصارہ کی طرز پہ سجائیں ہم نے اپنی محافل کو ہنود کے طرز زندگی کے مطابق بنایا ہم نے رسمِ حینا کے نام سے ہم نے فیسٹیٹول کے نام سے بے حیائی پھیلائی ہم نے مخلوق تلیم کا ڈھونگ رچایا ہم نے کیا کچھ نہیں کیا تیرے دین کا جو ہے وہ حولیہ بغاڑ کے رکھ دیا ہم خانکاہوں میں تھے تو صرف حقہوں میں لگے رہے ہم ممبر و محراب میں تھے تو ہمارے حجرے غیبت کی بدبو سے متعفن رہے اور ہم اگر جو ہے وہ تاجر تھے تو ہم لوگوں کو لوٹنے کے لیے لمبی سے لمبی مسافت کا آغاز ایک قدم پہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا لیکن ہم نے پچھلے سے پچھلے سال تھوڑی سی حرکت کی تو اس قدر ان کو ہوش آگئے اور پھر اس پر دورہ یہ کہ وہ ان مسنوعات کے اندر جو لپسٹکے ہیں اور مختلف مشروبات کے اندر خنزیر کی چربی ڈال رہے ہیں اور ہم اگر کسی کو یہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب وہ ویسے بتا رہے ہیں ویسے کسی نے پراپیگنڈا کیا ہے ایسے کب ہو سکتا ہے ایسا تو ممکن نہیں ہے اگر کوئی پراپیگنڈا کر لے کہ یہ چوزوں کو بلڈ فلو ہے تو آپ لوگ ساری پورٹری کی سند کو تباہ کر دیتے ہیں اور کوئی بندہ ملکی کھانے کو تیار نہیں ہوتا ہماری جان نہ چلی جائے ہمیں اپنی جان کی بڑی فکر تو ہے لیکن ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے اس وقت ہم ہم بتائیں کہ میاں فلاش چیز میں فلاش ہے پڑتی ہے فلام سور کے میدے کی چربی آتی ہے فلاش چیز میں یہ ڈالا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ فرضی باتیں کر رہے ہیں صاحبوں ہم غور کریں بار بار غور کریں اور اس حوالے کے ساتھ ہمیں محنت کرنی چاہیے ایک تو ہمارا کام یہ کہ مغرب کی مسنوعات کا ممکنہ حد تک ہم بائی کارٹ کریں وہ چیزیں جن کا متبادل یہاں موجود ہے وہی استعمال کریں تو کاش کہ ہمارے حکمران اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ کام کرتے لیکن بد بخت یہ ہے کہ او آئی سی بھی ایک مردہ گھوڑا بن گئی اس وقت پوری دنیا پہ سکوت مرگ تاری ہے مجھے غالب کہاں یاد آگیا کہتا ہے ہوا مخالفو شب تارو بہر طوفان خیز گسستہ لنگر کشتی و ناخدا خفتست ہوا مخالف ہے رات تاریخ ہے سمندر میں طوفان بپا ہے کشتی کا لنگر بھی ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے تو یہ ہے کہ کشتی بان بھی سو چکا ہے اب میری کشتی کو خدا ہی بچائے تو بچے ظلمتیں ہیں یاس کی شام ہے طوفانوں کی حکمرانوں کو اپنی حکومتیں بچانے کا چکر اور غرض ہے انہیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اور اس وقت امت مسلمہ کس حالم کے اندر ظلم و جبر کی چکی کے اندر کرا رہی ہے تو ہمارے حکمران ان کو ہم جنجوڑتے رہیں لیکن افسوس آج اس کشتی کو ہے خوف تلاتم صدحب مو موڑ دیئے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے آج پوری دنیا پہ کٹ رہے ہیں ہم لٹ رہے ہیں ہم خانمہ برباد ہیں ہمارا کافلہ آج بے یوسف ہے صاحبو زندگی کٹ رہی ہے آؤ میں اور آپ اپنے آقا سے اہد کرے میرے دامن میں سسکیوں کے سوا کچھ نہیں ہے میں تو روتا ہوں آج تو لوگ میرے رونے کا بک مزاک بھی اڑاتے ہیں لیکن کیا کروں جب میرا سینہ زخمی ہو جب میرا دل پھٹ رہا ہو جب امتِ مسلمہ زخموں میں مقتلا ہو جب قابل سے کندھار تک جب قلعہ جنگی سے دشتِ لیلہ تک جب تورہ بورہ سے تقریب تک جب موسن سے بغدار تک میں جدر نظر اٹھاؤں مجھے لاشے ہی لاشے پڑے ہوئے نظر آئیں تو میں پھر کیا کروں میرے ہاتھ میں کچھ ایسی چیز بھی نہ ہو کہ میں ظالم کی گردن توڑ سکوں میری حکومتیں بھی بے غیرت ہوں اور میرے جو ہے وہ حکومت کے کارپرداز بھی منطقے تراش رہے ہو جب بزدلی کو اتدال پسندی کہا جا رہا ہو جب بے غیرتی کو روشن خیالی کے نام دیے جا رہے ہو جب جہاد تو دب جانے کو کمپرومائز کہا جا رہا ہو جب بدی سے مفاہمت کر لی گئی ہو اور جب ہم زمینی حقائق کی بات کرتے کرتے اپنے نبی کی توہین کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ذہن کر رہے ہوں تو اس دور کے اندر بتاؤ میرے پلے کیا ہے میں کیا کروں میرے دامن میں اور کیا ہے میں روھوں گا میں جن کو بھی روھوں گا میں رات کو بھی روھوں گا میں جھولی پھیلا کے گمبدِ خضرہ کے مکین سے فریاد کروں گا کہ تجھ سے فریاد ہے اے گمبدِ خضرہ والے کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسہ والے مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے جناب آؤ عمرے کو چلیں میں نے کہا چھ سال قبل گیا تھا اب مجھے حوصلہ نہیں پڑ رہا میں کون سا مو لے کے آقا کے سامنے جاؤں گا میں کون سا جو ہے وہ مو لے کر حضور کو دیکھاؤں گا آقا تیرے دشمن تو دندنا رہے ہیں تیری حرمت پہ حملہ کرنے والے تو دندنا رہے ہیں میں کیا کروں گا میں کیسے جاؤں گا صاحبو زندگی کٹ رہی ہے میں اور آپ موت کے لمحہ لمحہ قریب ہو رہے ہیں موت تو آ ہی جائے گی بہتر نہیں ہے کہ پوچھ آئے محمد میں آئے موت تو آنی ہے مجھے مت ڈراؤ لوگ کہتے تھے یہ خوفناک دور ہے بم پھٹ جائے گا کوئی کچھ کہہ رہا تھا کوئی کچھ کہہ رہا تھا میں نے کہا میں تو ڈھونڈ رہا ہوں موت کو موت کو کہیں ڈھونڈ کے لاؤ میں تو لمحہ لمحہ موت کے پیچھے بھاگ رہا ہوں لیکن جب تک موت نہیں آنی اتنی دیر تک تو میں منتظر رہوں گا کیا اب بھی کوئی جینے کا جواز باقی رہ گیا ہے اب بھی ہم جی سکتے ہیں کہ ہمارے آقا کی توہین ہو رہی ہو اور ہم جی رہے ہوں ایک ایک سانس دکھن بن گیا ہے ایک ایک سانس نیزے کی انی ہے جو کلیجے کو چیر رہی ہے زخم ہی زخم ہے تاہد دے نظر شولے ہی شولے چمن میں نظر آ رہے ہیں امت لٹ رہی ہے کٹ رہی ہے پٹ رہی ہے اے خاصہ اے خاصان رسل وقت دعا ہے اور مغرب کی اس ایاری کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے مختلف ممالک کے اندر اپنی یاداشتیں بھیجتے رہنا چاہیے اور اس سلسلے کو کبھی بھی کم نہ ہونے دیا جائے قوام متحدہ اگرچہ غیر موثرہ دارہ ہو گیا ہے تو ان کو بھی ہم ضرور جنجوڑتے رہیں ہمارے جو اپنے حکمران ہیں یہ ایک الگ دکھڑا ہے گلا وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے کسی بت قدے میں بیان کروں تو سنم بھی کہہ دیں ہری ہری یہ ہمارے چھپن ستاون اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں پتہ نہیں ان کی غیرت کہاں سو گئے پتہ نہیں ان کو کیسے چین کی نید آ جاتی ہے سب سے زیادہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی چونکہ میں کہتا ہوں دو طبقے ہیں ایک وہ طبقہ ہے جو بیچارہ بے بس ہے کر کچھ نہیں سکتا تڑپ رہا ہے لیکن بے بس ہے اور دوسرا جو کر سکتا ہے وہ بے حص ہے اس وقت بے بسی اور بے حصی کے درمیان جو ہے وہ مغرب دلیر سے دلیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے یہ حکمران سمجھ لیں کہ یہ چار دن کی حکمرانی ہیں پھر اندھیری رات تاری ہونے والی ہے اگر انہوں نے ناموس رسالت کے لئے کچھ کیا تاریخ میں ان کا نام رہے گا جس طرح سلطان نور الدین زنگی جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام واقع ہے ورنہ مٹ جائیں گے ان کے اوپر جو لتر برسیں گے ان کی بھی بولییں لگیں گے ان کی بھی قیمت لگے گی اگر انہوں نے حضور علیہ السلام کی ناموس کے حوالے سے کوئی کام نہ دکھایا جہاں تک حضور کی ناموس کا حوالہ ہے تو وہ اللہ کام لینا جانتا ہے اب ابیلوں سے وہ ہاتھی مروانا جانتا ہے وہ ہمارا محتاج نہیں ہے ابن حجر نے لکھا ہے اس بات کو کہ جب منگولوں نے پوری مسلم دنیا پہ قبضہ کر لیا اور وہ دن بڑے دردناک دن تھے جب بغداد میں خون بے رہا تھا جب غرناطہ لٹ رہا تھا جب جامعہ نظامیہ کی لائبریری دجلہ کی موجوں کی زد پہ تھی جب تیہانوں میں پانی چھوڑ دیا گیا اور ہم نے سوہ لاکھ لاشے وہاں بھی اٹھائیں وہ دن بڑے دردناک دن تھے تاریخ کے ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا اور اس نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا ابن حجر رکھتے ہیں کہ اس عیسائی بدبخت نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے لوگوں کے اندر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تو اس بڑے اجتماع کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں تھا تو جب اس نے حضور کے خلاف بھونکا تو پاس ہی بندہ ہوا ایک کتہ جوش میں آگئے اور وہ زور زور سے بھونکنے لگا سب نے اسے کہا کہ تم مسلمانوں کے نبی کے خلاف بولا ہے اس لئے یہ کتہ بھونک رہا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں یہ بیسے بڑا غیرت مند ہے میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو یہ سمجھا کہ مجھے مارنے لگے اس وجہ سے غیرت میں آیا تو اس نے دوبارہ پھر حضور علیہ السلام کو سب و شتم کرنا شروع کیا میرے آقا کو گالیاں دینے لگے کتنا مجمع تھا لیکن کوئی بھی حضور کا علام نہیں تھا تو تاریخ نے بتایا ہے کہ پھر وہ کتہ ایک دم رسہ توڑ کے جھپٹ کے شیر کی طرح اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا اور اس نے اپنے دانت وہ اس کی گردن میں گاڑ دیئے اور چھوڑا تب جب اس کو جہنم میں پہنچا دیا ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کر اس منگول سردار سمیت اس مجمع سے چالی ہزار لوگ اسلام کو بھول کر گئے اللہ تو اپنے نبی کے دین کی اور اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت یوں بھی کرنا جانتا ہے کاش ہم اس کتے کا دانت ہی بن جاتے ہیں اس کے پنجے کا ناخن ہی بن جاتے ہیں جو گستاخ رسول کو چیز کر رکھ دیتا ہے تو وہ اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت جانتا ہے ابو لہب اگر بولے تو تبت یدہ ابھی لہب کا تازیانہ برستا ہے وہ اپنے محبوب کی حفاظت کرنا جانتا ہے لیکن یہ سعادت ہے جس کو نصیب ہو جائے فرقہ واریت کے حوالے سے میں بات کر چکا ہوں کہ یہ ہمارا خواب ہے کہ سارے فرقے جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں اور وہ وحدت امت کا جو ہے وہ اعلان اور اظہار کریں اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ ان کے اندر وہ جو چیزیں باعث خرابی ہیں ان چیزوں کو نکال دیا جائے اور حضور کے نام پہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور مل کے لبائک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں تو امت کے تنے مردہ میں پھر سے زندگی کی غمق پیدا ہو سکتی ہے